ہائی دوستو تو آج کی اپیسوڈ میں جیالا ہی جنگجو سے بچتے ہوئے اپنے دوست کے پاس آ جاتی ہے اور اس کی دوست اس سے پوچھتی ہے کہ تم اتنی رات کو کیوں آئی ہو جس پہ وہ کہتی ہے کہ ایک بھوت میرا پیچھا کر رہا تھا تو اس کی دوست پوچھتی ہے کہ کونسا بھوت جیالا کہتی ہے کہ ہی جنگجو اس کی دوست اس سے پوچھتی ہے کہ وہ تمہارا پیچھا کیوں کر رہا ہے تو جیالا بتاتی ہے کیونکہ میں نے اس کا ویچارٹ چن کشن کو دے دیا تھے اس لیے اب وہ مجھے ڈھونڈ رہا ہے لیکن ہی جنگ جو بھی اس کا پیچھا کرتے کرتے وہی پہ آ جاتا ہے جہاں پہ یہ ہوتی ہے اور ہی جنگ جو اندر آتا ہے اور اندر آتا ہے ہی جیالا سے پوچھتا ہے کیا تم سندی فینک کو جانتی ہو یہاں پہ اس کی دوست بھی موجود ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم دکان میں ایسے کیسے اندر آ سکتے ہو کہ تمہیں کوئی منز نہیں ہے جس پہ یہ کہتا ہے کہ دکان کھلی ہوئی تو میں کبھی بھی اندر آ سکتا ہوں جیالا کی دوست کہتی ہے کہ تم نے ابھی تک کچھ آرڈر بھی نہیں کیا تو یہ ساتھ ہی کچھ آرڈر کر دیتا اور کہتا ہے کہ میں جیالا سے کچھ پرسنلی بات کرنی ہے تو آپ یہاں سے جا سکتی ہیں جس پہ یہاں سے چلی جاتی ہے اور پھر ہی جنگ جو اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں میری پرسنل الفرمیشن کس نے دی کیا تم سن دیفنگ کو جانتی ہو ایکچولی میں سن دیفنگ اس کا کلیگ ہوتا ہے جس لاؤ فرمی پہلے کام کرتا ہوتا ہے وہیں پہ وہ اس کا کلیگ ہوتا ہے اور اس کو لگتا ہوتا ہے کہ شاید اس نے میری انفرمیشن لیگ کی ہے اور یہ پھر دوبارہ پوچھتا ہے کہ تمہیں میرے بارے میں اتنی انفرمیشن کس نے دی تو یہ کہتی ہے کہ تم نے خود ہی مجھے بتایا تھا جس پہ یہ افینڈ ہو کے کہتا ہے کہ تم ان باقی لڑکیوں میں سے وہ لڑکی ہو جس سے میں بالکل بھی ملنا پسند نہیں کرتا اگر کبھی ممکن ہو تو میں تم سے بات بھی کرنا پسند نہ کروں جس پہ جیالان اپنے من میں سوچتی ہے کہتی ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ تم چار ماہ بعد اپنے اس بہیویر پہ رگریکٹ کرو اور پھر دوبارہ ہی رمجو سے پوچھتا ہے کہ تمہارا سن دیفنگ کے ساتھ کیا تعلق ہے جیالان اس سے کہتی ہے کہ کون سا سن دیفنگ میں کسی سن دیفنگ کو نہیں جانتی جس پہ کہتا ہے کہ فنگی لاو فرم سے سن دیفنگ میں اس کی بات کر رہا ہوں اور اس نے میری پرسنل انفرمیشن تمہیں کیسے دی جیالان غصے سے بولتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہیں آخری بار بتا رہی ہوں کہ میں کسی بھی سن دیفنگ کو نہیں جانتی ہی جنگ رو اس سے کہتا ہے اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تم نے میری انفرمیشن کیسے حاصل کی ہی جنگ رو جیالان کے ساتھ بہت غصے میں بات کر رہا ہوتا ہے تو باہر کھڑی جیالان کی دوست ان دونوں کی اونچی آوازیں سن کے اس کے پاس آ جاتی ہے اور آکے کہتی ہے کیا تم ایک جنٹلمن ہو تمہیں نہیں پتا کہ کسی لڑکی سے کیسے بات کرنی چاہیے تم اس پہ چلا کیوں رہے ہو اور ہی جنگ رو یہاں سے جانے کا کہتی ہے اور ہی جنگ رو جانے سے پہلے جیالان سے کہتا ہے کہ میں تمہارے جواب کا منتظر رہوں گا اور وہاں سے چلا جاتا ہے پھر اگلے صبح یعنی دوہزار بائیس میں ہی جنگ رو اپنے گھر پہ ہوتا ہے اور ان کے گھر کی انٹرس پہ ایک چھوٹا سا وائٹ بور لگا ہوتا ہے جہاں پہ جیالان نے یہ لکھا ہوتا ہے کہ چین کشن مو آون سے ملی تھی چپکے سے اس کے ہی گھر پہ اور پھر تب ہی جنگ رو کو یاد آتا ہے کہ جیانگ نے بھی یہی بات کہی تھی کہ جیران کے منتظر سے پہلے تم ہی وہ آخری انسان تھے جو اس سے ملے تھے اور پھر ہی جنگ جو فون پہ جیالان کی سوشل میڈیا چیک کرتا ہے اور وہ دیکھ کے اس کے پاس سلا جاتا ہے اب میں یہاں پہ آپ کو ایک بات تھوڑی سی ایکسپلین کرنا چاہتی ہوں دراصل ہی جنگ جو کو یہ بات معلوم ہوگی ہے کہ گھر کی پچھلی طرف سے دوہزار اکیس میں جایا جا سکتا ہے اسی لیے اب وہ جیالان سے ملنے جا رہا ہے کیونکہ جیالان ابھی تک گھر پہ نہیں آئی تو وہ ٹائم نہیں زائے کرنا چاہتا ہے اسی لیے وہ خود باہر جا رہا ہے اس سے ملنے اور تھوڑی ہی در بعد وہیں پہنچ جاتا ہے جہاں پہ جیالان کام کر رہی ہوتی ہے اور اس کو سائٹ پہ کھڑا ہوتے دیکھنے لگ جاتا ہے اور جیسے یہ جیالان کا کام ختم ہوتا ہے تو ہی جنگ جو اس کے پاس جاتا ہے لیکن جیالان کا لگتا ہے کہ دوہزار اکیس والا ہی جنگ جو ہے جیالان کو ابھی یہ بات ہی جنگ جو نے نہیں بتائی ہوتی ہمارے اپارٹمنٹ کی پسٹی طرف سے دوہزار اکیس میں جا سکے ہیں اس لیے وہ ہی جنگ جو کو دیکھ کے ڈر جاتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ وہ پھر سے مجھ سے وہی سوال کرے گا کہ میری انفرمیشن تمہیں کس نے دی اور کہتی ہے کہ میں تمہیں ہزار بار بتا چکی ہوں کہ میں نہیں جانتی سندفینگ کو لیکن تم میری بات کا یقین ہی نہیں کر رہے پر ہی جنگ جو اس سے کہتا ہے کہ مجھے تم سے کچھ اور پوچھنا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کیا وہ آون چین کشن کل ملے تھے تو جیالان اس سے کہتی ہے کہ تمہیں کیسے پتا وہ دونوں ملے تھے جیالان کہتی ہے دراصل وہ ایک کوئنسیڈنس ہی تھا کہ میں پہلے چین کشن سے مل گئے اور پھر میں نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا تو مجھے پڑھتا چلا کہ یہ دونوں آپس میں مل رہے ہیں تو یہ جنگ جو اس سے کہتا ہے کہ تمہیں پتا ہے وہ آپس میں کیا باتیں کر رہے تھے جیالان کہتی ہے کہ مجھے کیسے پتا ہوگا کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہوں گے اور اندر ہی اندر ہی جنگ جو یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ مجھے اب وہ آون کی بھی انویسٹیگیشن کرنی پڑے گی جیالان کہتی ہے تم نے مجھے جو پوچھنا تھا میں نے تمہیں بتا دیا اب مجھے میں سے ہی تنگ مت کرنا یہ جنگ جو اس سے کہتا ہے کہ میں تو نہیں لیکن تم خود میرے پاس آوگی اور یہ کہتے ہی وہ وہاں سے غائب ہو جاتا ہے کیونکہ ٹائم سپیس اوورلاپ ختم ہو گیا ہوتا ہے جسے دیکھ کے اس جیالان بہت ہی ساتھ گبرا جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ یہ تو دوہزہ اکیس والا ہی جنگ جو ہے یہ کیسے غائب ہو سکتا ہے اور گھر آکے اس جیالان یہ دیکھنے لگ جاتی ہے کہ ہی جنگ جو کہاں سے نکل کے آیا تھا تو یہ کہتی ہے کیا یہ کہیں ڈوریمون کے ڈرار سے تنی نکل کے آیا اگر آپ سب نے ڈوریمون دیکھیں ہوں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں یہاں پہ کیا بات کر رہی ہوں اور تب یہ ایک ڈرار کھول کے دیکھتی ہے اور کہتی ہے نہیں یہ تو بہت چھوٹا ہے وہ اس میں پورا کیسے آ سکتا ہے اور پھر ایک کچن کا ایک اور ڈرار کھول کے دیکھتی ہے جو اسے لگتا ہے کہ سائز کے نسبت سے اس میں ہی جنگ جو آ سکتا ہے لیکن پھر وہ سوچتی ہے کہ یہ سب تو اینیمیشن ہے وہ یہاں پہ کیسے آ سکا ہے یعنی اس کے اندازے میں تو صرف یہ دونوں ہی 2022 میں جا سکتے ہیں اور ایک مختصر ٹائم کیلئی مل سکتے ہیں اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اب یہ جنگ جو بھی 2021 میں جا سکتا ہے جیسے یہ 2022 میں آتی ہے اور تھوڑی دیر بار ٹائم سپیس آور لیپ شروع ہو جاتا ہے اور یہ جنگ جو بھی وہاں پہ آ جاتا ہے اور یہ فوری دور پہ اس سے یہی سوال پوچھتی ہے کہ یہ کیسے ہوا اور اس سے کہتا ہے کہ دیکھو جنگ جو کہتا ہے کہ یہ سب تم نے میرے لیے خریدے ہیں یہ جنگ جو کہتا ہے ہاں بلکل یہ میں نے تمہارے لیے خریدے ہیں جس پہ جنگ جو کہتا ہے پر تمہیں تو یہ اچھا نہیں لگتا کہ میں ریور سنیل نورلز کھاؤں یہ جنگ جو کہتا ہے اگر مجھے یہ نابی پسند دو تو کیا تم انہیں کھانا بند کر دو گی اور پھر کہتا ہے کہ کل تم مجھ پر غصہ کیوں تھی جنگ جو اس کے سوال کا جواب نہیں دیتی اور کہتی ہے کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم دوہزار اکیس میں کیسے آئے تو یہ جنگ جو اس سے کہتا ہے کہ میرے ساتھ ہاؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں اور جنگ جو اس سے کہتا ہے کہ تم مجھے بیلکنی میں کیوں لے آیا ہو تو یہ جنگ جو اس سے کہتا ہے کہ آوازیں سنو یہ جنگ جو اس سے کہتا ہے کہ تم بس یہ آوازیں دھیان سے سنو تو یہ جنگ جو اس سے کہتا ہے کہ یہ تو کرکٹس کی آوازیں ہیں اس میں کیا ہے یہ جنگ جو اس سے کہتا ہے کہ غور کرو تو پھر اسے سمجھ آتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تو دوہزار اکیس ہے اور خوشی سے اگدم بولتی ہے کہ تم اب میری دنیا میں بھی آ سکتے ہو جس پہ ہی رنگ جو کہتا ہے کہ تم اتنی بھی نہ سمجھ نہیں ہو جتنی میں سمجھتا تھا اور فوری طور پر اپنا موبائل لکال دے اور کہتی ہے یہاں پہ تو سگنلز بھی آ رہے ہیں جیالا کہتی تو اس کا مطلب کہ ہم نہ صرف فرنٹ ڈور سے دوہزار بائس میں جا سکتے ہیں بلکہ انہیں گھر کی بیک بالکنی سے دوہزار اکیس میں بھی آ سکتے ہیں اور یہ اگدم خوش ہو کے کہتی ہے کہ پھر تو ہم لوگ بہت کچھ کر سکتے ہیں جیسے کہ چین کشن اور وہ آون کی انویسٹیگیشن کر کے ہم جیرانگ کی اینڈنگ بدل دیں گے یعنی کہ اس کی قسمت بدل دیں گے اور پھر یہ جنگ رس سے کہتا ہے کہ میں ایک کام کرنا چاہتا ہوں بہت شدت سے میں جیرانگ سے ملنا چاہتا ہوں کیونکہ تمہاری دنیا میں تو وہ ابھی بھی زندہ ہے اور آخری ٹائم میں اس سے صحیح طرح مل بھی نہیں پایا تھا تو جیالا کہتی کہ چلو ٹھیک ہم اس سے ملنے چلتے ہیں اور دونوں جیرانگ سے ملنے چلے جاتے ہیں اور تھوڑی ہی دیر بعد ہی جنگ جو اور جیالا جیرانگ کے گھر پہنچ جاتے ہیں اور ہی جنگ جو جیرانگ کو دیکھ کے بہت زیادہ شاک فیل کر رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہی اس کو دیکھتا ہے تو اس کے گلے لگ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تمہیں اپنا بہت خیال رکھنا ہوگا جیالا اس کو اشارتاً اس کے گلے سے ہٹ لے کا کہتی ہے کیونکہ وہاں پہ جیانگ بھی موجود ہوتا ہے جو کس کا شہر ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تمہیں بہت زیادہ ہی ہارڈ برگ کرنا ہوگا اور ہم بھی کریں گے تو جیانگ کہتا ہے کہ اچھا اچھا مجھے سمجھ آ گئی ہے تم دونوں یہاں پہ اپنے ریلیشنشپ کی نانسمنٹ کرنے آئے ہو جیانگ کہتا ہے کہ جیسے تم لوگ آئے تھے تو مجھے لگا کہ کچھ برا ہوا ہے اور میں ڈر گئی تھی لیکن اب میں تم دونوں کے لیے بہت خوش ہوں کہ تم دونوں ساتھ ہوں یہ جیانگ کچھ اور ہی کہنے والا ہوتا ہے لیکن جیانگ کہتا ہے کہ ہاں ہم یہاں پہ اپنے ریلیشنشپ کی نانسمنٹ کے لیے ہی آئے تھے لیکن دوسری طرف یہ جیانگ مسلسل جیانگ کو دیکھی جا رہا ہوتا ہے اس کا ایسا کرنا کوئی عجیب بات نہیں ہے لیکن جیانگ کو بہت عجیب لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ جیانگ اس کی بی بی ہوتی ہے پر دوسری طرف یہ جنگجو بھی مجبور ہوتا ہے کیونکہ دوزار بائیس میں جیانگ مر چکی ہوتی ہے یہ کافی عرصے بعد اپنی دوست کو ایسے دیکھ رہا ہوتا ہے زندہ پھر جیانگ بھی اسے کہتا ہے کہ ہاں میں بھی تم دونوں کے اس رشتے سے بہت خوش ہوں تم لوگ بھی میری اور جیانگ کی طرح ہی آپس میں بنا کے رکھنا اور خوش آنا ساتھ میں کہ ہم نے یہ انانسمنٹ کر دی تو اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں ہم تم لوگوں کو مزید آدھی رات تنگ نہیں کرنا چاہتے اور یہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں تو جیانگ ان کے پیچھے سے کہتا ہے کہ تم دونوں کو ایک چیز کا پتہ ہے جسے موبائل فون کہتے ہیں اس سے تم میسیجز بھی کر سکتے ہو اور وہ جلدی پہنچ بھی جاتے ہیں پھر جیانگ کے گھر سے نکلنے کے بعد یہ جنگجو جیانگ کو شکریہ کہتا ہے کہ تم نے آج میری مدد کی جیرانگ کو دیکھنے میں جیانگ کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں لیکن میں تم سے معافی مانگنا چاہتی ہوں کہ میں جلدی جلدی میں یہ بات کہہ گئی کہ ہم دونوں ریلیشنشپ میں ہیں ہی جنگجو کہتا ہے کہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ تم نے یہ سب جان کے نہیں کیا اور اپنی یہ بات کہتے ہوئے یہ ایک قدم پیچھے ہٹ جاتا ہے تو جیانگ کہتی ہے کہ ہاں میں جانتی میں نے جان کے نہیں کیا اور اس سے کئی فرق بھی نہیں پڑتا اور تھوڑی ہی دیر بعد ٹائم سپیس اوورلاپ ختم ہو جاتا ہے اور ہی جنگجو وہاں سے غائب ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد اگلے دن رات میں یہ دونوں گھر پہ ہی موجود ہوتے ہیں لیکن اپنے اپنے ٹائم میں ہوتے ہیں کیونکہ ابھی ٹائم سپیس اوورلاپ شروع نہیں ہوا ہوتا اور یہ دونوں پھرچ سے کچھ نکالنے جاتے ہیں تو اسی وقت ٹائم سپیس اوورلاپ شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ دونوں فریج میں کچھ لے رہے ہوتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو ایسے دیکھ کر تھوڑا سا گھبرا جاتے ہیں جیالا نوڈلز بنا کے ٹیبل پہ بیٹھنے والی ہوتی پھر اسے یاد آتا ہے کہ ان کے سمیل سے ہی جنگجو کو پرابلم ہے تو وہ واپس کچھر میں جا کے کھانے والی ہوتی لیکن اسی وقت ہی جنگجو سے کہتا ہے کہ تم ٹیبل پہ بیٹھ کے کھا سکتی ہو اور کہتا ہے کہ اب سے تمہیں یہ کھانے کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں تم ٹیبل پہ ہی بیٹھ کے کھایا کرو اور یہ بات سن کے جیالا اگدم سے کھانسنے لگتی ہے اور فوراں سے اس کو پانی لا کے دیتا ہے کہتا ہے کہ میں نے رولز توڑے ہیں تو جیالا کہتی ہے کہ میں بھی کچن میں ایسے کھانا نہیں جاتی لیکن دوسرے طرف جیالا کو یقین نہیں آرہا ہوتے کہ ہی جنگجو اس کے ساتھ اتنا نائس بہیور کیوں کر رہا ہے تو یہ کہتی ہے کہ تم واقعی میں ہی جنگجو ہو جس پہ کہتا ہے ہاں تو پھر میں اور کون ہو سکتا ہوں پھر اس کے بعد ہی جنگجو کہتا ہے کہ میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں تو جیالا اسے کہتی کہ مجھے تم سے ایک کیس کے بارے میں بات کرنی ہے تو یہ دونوں ایک کیس کے بارے میں بات کرنے لگ جاتے ہیں جس میں ان کو تھوڑا ڈاؤٹ ہوتا ہے اور جیالا کہتی ہے کہ تم شاید ہی کیس ہارو جاؤگے تو ہی جنگجو کہتا ہے کیا تم میرے ایک مدد کر سکتی ہو تو جیالا کہتی ہے کہ ہاں جس پہ یہ کہتا ہے کہ پلیس تم چار ماہ پہلے والے ہی جنگرو کو جا کے یہ بتاؤ کہ سن دفینگ پہ یعنی کہ جو اس کا کلیگ ہوتا ہے اس پہ ٹرسٹ بلکل بھی مت کرا وہ بلکل بھی قابل اعتبار آدمی نہیں ہے پھر جیالا سے کہتی کہ جو ایویڈنس میں نے تمہیں دیئے ہیں وہ فیک بھی ہو سکتے ہیں یہ جنگرو کہتا ہے کہ جتنا میں اسے جانتا ہوں یعنی کہ خود کو وہ بہت زیادہ تف اور ایروگنٹ ہے اور اگر تم اسے یہ ریمائنڈ کراؤ گی کہ یہ انسان یعنی کہ سن دفنگ قابل اعتبار نہیں ہے تو وہ ایک بار ضرور سوچے گا جیالا اس سے کہتی ہے کہ اگر میں ایک دم سے سن دفنگ کی جا کے اس سے بات کروں گی تو کیا وہ مجھ پہ یقین کرے گا اور چونکہ پہلے میری اس سے بہت بحث ہوئی ہے اور میں نے اسے یہ کہا تھا کہ میں سن دفنگ کو نہیں جانتی تو پھر ہی جنگجو اس سے کہتا ہے کہ پلیز تم چار ماہ پہلے والے ہی جنگجو کے پاس جاؤ اور اسے یہاں پہ لے کے آؤ تو جیالا بہت زیادہ حیران ہو کے کہتی ہے کہ میں اسے اس اپارٹمنٹ میں لے کے آؤں ہی جنگجو کہتا ہے کہ ہاں ملکل یہی پہ اور جب وہ مجھے یہاں پہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا تو اسے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ تمہیں میری یعنی کہ دوہزار اکیس والے ہی جنگجو کی ساری جیالا پہنچ جاتی ہے اور اسے اس کیس سے ریلیٹڈ اپ ڈیشن دینے لگ جاتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ تم یہ کرنا یہ اور یہ نہ کرنا تو ہی جنگجو اس سے کہتا ہے کہ میں تمہاری بات کیسے مال لوں کہ تمہارے پاس اس چیز کا کوئی ثبوت ہے اور جیالا کہتی ہے کہ نہیں اور پھر یہ مزید کہتی ہے کہ اپنے پارٹنر سندفنگ پہ بھی کبھی بھروسہ نہ کرنا ہی جنگجو اس سے کہتا ہے تو پھر میں تم پہ کیسے یقین کروں اور یہاں سے جانے والا ہوتا ہے تو جیالا اس سے کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں تو میں کلائر ہو تم ایویڈنس پہ زیادہ یقین رکھتے ہو تو جیالا اس سے کہتی ہے کہ اگر تم سب سچائی کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو پلیز آج رات میرے گھر دس بچ کے پانچ منٹ میں آجنا کوئی تو میں خود ہی سب کچھ بتا دے گا اور تمہیں اس کی بات پہ یقین بھی ہو جائے گا اور یہ کہتے ہی جیالا ماں سے چلی جاتی ہے اور پھر رات میں یہ جانجو یعنی کہ دوزار اکیس والا ہی جانجو جیالا سے ملنے اس کے گھر پہ چلا جاتا ہے اور ہی جانجو کہتا ہے کہ تم یہ جانتی ہو کہ مجھے تم پہ یقین نہیں میں بس یہ دیکھنے آیا کہ تم اسے کس سے ملوانا چاہتی ہو اور پھر جیالا سے کہتی ہے کیا تمہیں پتا ہے کہ تم کچھ ماہ بعد اس گھر میں آنے والے ہو اور یہ تمہارا فیوچر گھر ہونے والا ہے یہ جانجو اس سے کہتے ہے کہ میں ایسی جگہ پہ کیسے رہ سکتا ہوں جیالا اس سے کہتی ہے کہ ہمیں فیوچر کے بارے میں کیا پتا ہو سکتا ہے اور ہم اس کے بارے میں کیا ہی کہیں جیالا کہتی ہے چلو ٹھیک ہے پھر تم بیٹھ جاؤ یہاں پہ تو بیٹھنے کے بعد یہ جانجو اس سے کہتا ہے کہ وہ آدمی کہاں ہے جس کا تم نے پہلے ذکر کیا تھا جیالا کہتی ہے وہ کچھ ہی دیر میں یہاں میں آنے والا ہے لیکن اس سے پہلے میں تو میں یہ بتا دوں کہ تم منٹلی طور پہ پرپیرڈ ہو جاؤ یہ جانجو کہتا ہے کہ کس لیے جیالا کہتی ہے کیونکہ تم چار ماہ بعد والے ہی جانجو سے ملنے والے ہو یعنی کہ خود سے ہی تو یہ جانجو اس سے کہتا ہے کہ ایویڈنس کے طور پہ میں ویڈیو ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں جیالا کہتی ہے کہ ہاں تم کر سکتے ہو بیسے ہی کچھ دیر میں وہ یہاں پہ آنے ہی والا ہے لیکن جیسے ہی دس پچ کے چھ منٹ ہوتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا یعنی کہ ٹائم سپیس اوورلاپ سٹارٹ نہیں ہوا ہوتا تو جیالا گھبرا کے سے کہتی ہے کہ تمہاری گھڑی پہ کیا ٹائم ہوا ہے اور دوسری طرف یہ جانجو بھی گھڑی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے لیکن وہاں بھی کچھ نہیں بدلتا اور وہ سٹیل دوہزار بائس میں ہی ہوتا ہے اور پھر دونوں ہی اپنے گھر کی بیک سائیڈ بالکنی پہ آتے ہیں تو جب ہی جانجو بیک سائیڈ پہ آتا ہے تو وہاں پہ سردیج ہوتی ہے یعنی کہ ٹائم چینج نہیں ہوا ہوتا دوسری طرف جیالا کے ساتھ بھی سیم ہی چیز ہوئی ہوتی ہے اور جیالا بالکنی سے بھاگتی ہی آتی ہے کہتی ہے کہ اوورلاپ شروع کیوں نہیں ہوا دوہزار اکیس والے ہی جانجو کو لگ رہا ہوتا ہے کہ جیالا کوئی دراما کر رہی ہے تو یہ اس سے کہتا ہے کیا تم نے یہ ڈراما کر لیا ہے کیا میں یہاں سے جا سکتا ہوں لیکن جیالا اس سے کہتی ہے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی تو یہ جنگ جو کہتا ہے کہ میں جان گیا ہوں تم نے کسی مقصد کے تحتی کیا جیالا کہتی ہے میں ایسا کیوں کروں گی یہ جنگ جو کہتا ہے کہ تم میرے ریسنٹ کیس کے بارے میں کچھ انفرمیشن لینا چاہ رہی ہوگی اس لیے تم نے ایسا کیا جیالا کہتی کہ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں ایسی لڑکی ہوں یہ جنگ جو اس سے کہتا ہے کہ سب سے پہلے تم نے میری پرائیویسی ڈسٹرپ یعنی تم نے میری پرسنل انفرمیشن حاصل کی اور اب تم نے اس سب ڈرامے کے لیے مجھے اپنے گھر بلائے یقیناً اس کے پیچھے کوئی بڑی وجہ ہوگی جیالا کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہے تو یہ جنگ جو کہتا ہے پیر ایکینی طور پر تمہیں میری کی مدد چاہیے ہوگی جیالا اس سے کہتی ہے کہ پلیز تم گیس کرنا بند کرو اور یہ جنگ جو کہتا ہے کہ تم بھی مجھے حراس کرنا بند کر دو اب جیالا اس سے حیران لوگ کی کہتی ہے تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں اور کہتی ہے کہ چلو تمہیں جو سوچنا ہے سوچو اور آج میری غلطی تھی جس کے لیے میں تم سے معافی مانگتی ہوں اور جانے سے پہلے ہی جنگ جو کہتا ہے کہ بائی دوئے آج تم مجھ سے جب ملنے آئی تھی تم نے سند فنگ کا ذکر کیوں کیا تھا تو جیالا کہتی ہے کہ کوئی چاہتا تھا کہ تمہیں اس کے بارے میں پتا چلے کیونکہ سند فنگ تمہیں کیک اوٹ کرانے کے سوچ رہا ہے تو تمہیں اس سے ہوشیار رہنا ہوگا اور جہاں پہ تم کام کر رہے ہو یعنی جس لوگ فر میں تم کام کر رہے ہو وہاں سے تمہیں تین ماہ بعد نکال دیا جائے گا تو یہ جنگ جو کہتا ہے کہ تمہیں یہ چار ماہ بعد ہی جنگ جو نے ہی بتایا ہے نا جیالا کہتی تو کیا تمہیں یقین ہو گیا جس پہ ہی جنگ جو کہتا ہے کیا تم یقین کرتی ہو اور پھر یہ کہتا ہے کہ لیکن تم نے آج جو مجھے کیس کے حوالے سے انفرمیشن دی تھی وہ بلکل ٹھیک تھی اور یہ کہہ کے ہی جنگ جو یہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر ہی جنگ جو کے جانے کے بعد جیالا فوری طور پر اپنی سٹڈی میں آتی ہے اور لپٹوپ پہ سرچ کرنے لگ جاتی ہے ٹائم اور سپیس کے بارے میں اور یہ وجہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے کہ آج اوور لپ کیوں نہیں ہوئے دوسری طرف ہی جنگ جو بھی یہی کر رہا ہوتا ہے اور پھر دونوں ہی کنکلوجن نکالنے لگ جاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا اور دونوں ہی اس بات پہ امفیسائز کر رہے ہوتے ہیں کہ ساری کنڈیشنز تو بلکل ویسی ہی ہیں کہ جو ٹائم اور سپیس کے اوور لپ کرنے کے رول ہیں وہ تو چینج نہیں ہوئے تو پھر ایسا کیوں ہوا کہ آج ٹائم اور سپیس اوور لپ نہیں ہوئے تو تبیہ ہی جنگ جو کے دماغ میں سوال لاتا ہے تو کیا یہ اس لیے تو نہیں ہوا کہ آج ایک انسان زیادہ تھا لیکن پھر یہ سوچتا ہے کہ جب اوور لپ کے دوران موہ شیمنگ اور جیرونگ آئے تھے تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا تو اب ایسا کیا ہو گیا اور پھر اگدم سے دونوں کے دماغ میں یہی سوال لاتا ہے کہ سیم ٹائم سپیس میں دو ہی جنگ جو نہیں ہو سکتے یعنی کہ ایک وقت پہ اور ایک ہی ٹائم سپیس میں دو ہی جنگ جو کیسے ہو سکتے ہیں اور اگر کسی وجہ سے دونوں ہی یعنی کہ اگر دو جیالہ بھی ہوں یا دو ہی جنگ جو بھی ہوں ایک ساتھ ایک وقت آئیں تو جو mass of conversation ہے وہ ٹوٹ جائے گا اور پھر اس کے بعد یہ دونوں یہ سوچ کر اداس ہو رہے ہوتے ہیں کہ اگر ٹائم سپیس دوبارہ overlap نہ ہوئے تو ہمیں دوسرے کو کیسے ملے گئے اور پھر اگلے دن جیالہ اپنے office میں ہوتی ہے اور سوچتی ہے کہ کیا میں دوبارہ سے ہی جنگ جو کو دیکھ پاؤں گی اور کہتی ہے کہ اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا کہ ٹائم سپیس overlap اتنا unpredictable ہے تو میں کبھی بھی اپنی feelings کو ایسے hide نہ کرتی اور مجھے سب کچھ اسے directly بتا دینا چاہیے تھا کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں اور جیالہ یہ سب باتیں سوچ کر اداس ہو رہی ہوتی ہے اور پھر اپنے لیپٹوپ پہ یہ ہی جنگ جو کی تصویر دیکھنے لگ جاتی ہے دوسری طرف جو 2022 فرہ ہی جنگ جو ہوتا ہے وہ بھی اپنے office میں بیٹھ کے جیالہ کی ہی تصویر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ تب ہی پیچھے سے داجن آ جاتا ہے اور یہ اسے دیکھے ایک دم سے حران ہو جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تم کب سے یہاں پہ کھڑے ہو تو داجن اس سے کہتا ہے کہ خود کے ساتھ سٹرگل کرنا بند کرو تمہیں اس سے محبت ہو گئی ہے یہ جنگ جو اس سے کہتا ہے کہ میں بہت ہی زیادہ سوری فیل کر رہا ہوں کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ میں اب اسے دیکھ پاؤں گا تو پھر اس کا دوست داجن کہتا ہے کہ تم پلیز اب ڈینائے مت کرو تم بھی یہ جانتے ہو کہ تم اس سے محبت کرتے ہیں تو یہ جنگ جو اس سے کہتا ہے کہ اس سے کیا ہوگا اگر میں اب ایڈمیٹ بھی کرلوں اب بہت دیر ہو چکی ہے شاید اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے اسے بتانے کیلئے سب کچھ تو اس کا دوست داجن اس سے کہتا ہے کہ میں واقع خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں تم بس اس کے پاس جاؤ اور بتاؤ اسے تو یہ جنگ جو یہ داجن سے کہتا ہے کہ میں اسے پسند کرتا ہوں جو چار ماہ پہلے والی ہے تو داجن اس سے کہتا ہے کہ وہ چار ماہ میں کتنا کا بدل سکی ہے اور پھر ہی جنگ جو یعنی کہ دوہزار بائیس فلا ہی جنگ جو جیالہ کی نیوز کمپنی میں جاتا ہے اور وہاں کی لوگوں سے پوچھتا ہے کہ مجھے جیالہ سے ملنا ہے تو وہ لوگ جو وہاں پہ موجود ہوتے ہیں بہت حیرانی سے اسے کہتے ہیں کہ جیالہ ہی جنگ جو کہتا ہے ہاں چند جیالہ جو کہ آئی نیوز میں کام کرتی ہے تو سامنے کھڑی ایک لڑکی اسے کہتی ہے کہ اچھا وہ جو موشیمنگ کی گرل فرنڈ ہے کہ آپ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو یہ لڑکی کہتی ہے کہ وہ میسٹر موشیمنگ جا رہے ہیں آپ ان سے خود ہی پوچھ لیں تو ہی جنگ جو موشیمنگ کے پاس چلا جاتا ہے تو جب یہ موشیمنگ کے پاس جاتا ہے تو موشیمنگ اس سے کہتا ہے کہ تم کافی دیر سے نظر نہیں آئے کیا تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو ہی جنگ جو اس سے کہتا ہے کہ نہیں میں جیالہ سے ملنا چاہتا ہوں تو موشیمنگ اس سے کہتا ہے کہ تم یہاں پہ جیالہ سے ملنے آئے ہو اور پھر یہ کہتا ہے کہ مجھے جیالہ سے ملنے جانا ہے اور یہ کہنے کے بعد یہ وہاں سے چلا جاتا ہے تو پھر ہی جنگجو اپنی کنکلوجن کے حساب سے یہ کہتا ہے کہ یعنی 2022 والی جیالا موشمنگ کی گرل فرنڈ ہے اور پھر جب رات ہو گئی ہوتی ہے تو یہ بہت ہی بے سبری سے 10 بچ کے 6 منٹ ہونے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے اور جیسا ہی ٹائم سپیس آور لیپ شروع ہوتی ہے تو یہ ہر طرف گھر میں جیالا کو ڈھوڑنے لگ جاتا ہے دوسری طرف جیالا بھی جلدی جلدی بھا کر گھر آ رہی ہوتی ہے لیکن ٹائم سپیس آور لیپ کر گئے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ گھر نہیں جا پاتی تو جیالا سوچتی ہے کہ میں گھر کی پچھلی سائٹ سے چلی جاتی ہوں اور ہی جنگجو بھی ایسا ہی کرتا ہے یہ گھر کی پچھلی سائٹ سے باہر چلا جاتا ہے اور جیسا ہی یہ باہر روڈ پہ آتا ہے تو جیالا اس کو سامنے سے بھاگتی ہوئی نظر آتی ہے تو ہی جنگجو اس کو دیکھ کے کہتا ہے کہ تم نے اتنی دیر کیوں کر دی آنے میں تو جیالا کہتی کہ میں کام میں مصروف ہو گئی تھی اس لیے مجھے دیر ہو گئی اور اس کے بعد جیالا کہتی ہے میں تم سے یہ بھی پوچھنا چاہتی ہوں کہ تم حقیقت میں میرے بارے میں کیا فیلنگز رکھتے ہو کیا تم مجھے پسند کرتے ہو اور تب ہی جنگجو آتا ہے اور اس کو کس کرتا ہے لیکن تھوڑی ہی دیر بعد جیالا اس کو زمین پر پٹک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم کیا کر رہے ہو تم نے ابھی تک میرے سوال کا جواب ہی نہیں دیا تو ہی جنگجو کہتا ہے کیا یہ بہترین جواب نہیں تھا تو جیالا اس سے کہتی ہے کہ میں سننا چاہتی ہوں لیکن ہی جنگجو کچھ کہنی پا رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کو بہت بری طرح چوٹ لگ گئی ہوتی ہے اور پھر یہ ایک جگہ پر بیٹھ کے نوڑلز کھا رہے ہوتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد ہی جنگجو اس سے کہتا ہے کہ آج صبح میں تمہاری کمپنی میں گیا تھا تو جیالا اس سے کہتی کہ میں تمہیں پہلے بھی بتایا تھا کہ میں اپنے فیوچر کے بارے میں کچھ نہیں سنا جاتی تو ہی جنگجو اس سے کہتا ہے کہ اچھا چلو ڈھیک ہے میں چپ ہو جاتا ہوں لیکن تھوڑی دیر بعد جیالا کہتی ہے کہ اگر تم وہاں پر گئے تھے تو میں سن ہی لیتی ہوں کہ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو اور پوچھتی ہے کہ تم نے مجھے دیکھا میں کس طرح کی ہو گئی ہوں اور مسٹر مو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے تمہیں یقینا کوئی غلطی ہوئی ہوگی اور جیالا اس سے کہتی ہے کہ میں مسٹر مو کو صرف اپنے سینئر اور اپنے ٹیچر کے طور پر لیتی ہوں ہم دونے ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے اور میں چار ماہ میں اس کی گرل فرنڈ کیسے بن سکتی ہوں تو ہی جنگجو اس سے کہتا ہے کہ تم کیسے اپنے فیوچر کے بارے میں ایسا کچھ کہہ سکتی ہو ایسا ممکن بھی تو ہے تو جیالا اس سے کہتی ہے کہ جو تم نے دیکھا وہ فیوچر نہیں ہو سکتا اور یہیں پہ یہ اپیسوٹ ختم ہو جاتی ہے